بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد بہت افسوس ہوا رات کے اس پہر جو اطلاع ملی کہ امران ریاض صاحب جو بھائی کی طرح ہیں آج سے نہیں سالوں سے جب سے میں سیاست میں آیا تو شروع کے دونوں سے ہی امران ریاض صاحب کے پروگراموں میں ایکسپس نیوز پر کرتے تھے پروگرام میں آتا رہا اور میں نے ان کو بڑا ایک آنسٹ اور بڑا فیرس کمپیٹیٹر پایا وہ مجھے کسی بھی جماعت کے رکن کو خود کوسٹن کر کے اور سخت سوالات کرتے تھے اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے مسلملین نے ان کی گورنمنٹ تھی ہمیں اپنے لیول پہ ان سے ان کے لیول پہ سب کو جو ہے ایکولی وہ رکھتے تھے اور جب ہماری حکومت آئی تو بھی ہماری خلاف ان کے بڑے پروگرامز موجود ہیں پنجاب گورنمنٹ کے خلاف موجود ہیں عثمان بزدار صاحب کی گورننس کے حوالے سے ان کے سوالات موجود ہیں ہماری فیڈل گورنمنٹ پہ انہوں نے سوالات اٹھائے اور بھی جو ہماری پارٹی کے عمور ہیں ہم نے اپنی حکومت میں برداشت کیا صبر سے کام لیا آدمی سچا ہے اس وجہ سے کبھی بھی ہماری حکومت میں کبھی کسی نے ان پر یہ تنقید نہیں کی کہ کسی کی ایمان پر وہ کر رہے ہیں ایجنڈا بیس سچا آدمی ہے تو آج بھی وہ تنقید کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سننا چاہیے لیکن جس طریقے سے ان کو آج گرفتار کیا گیا میں تو اس طریقے سے بھی کنڈیم کرتا ہوں جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ جیسے کوئی ہارٹ کور کریمنل ہے جو کہ خدا نہ خاصتہ سو بندوں کو مار کے گیا ایک آدمی ہے جس کے پاس طاقت اس کی کیا ہے اس کی طاقت یہ ہے جس پہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے قسم ہے قلم کی اور جو لگتے ہیں اور یہ جو پیچھے صاحب کی تصویر ہے جن کو ہم قادی عظم کے نام سے جانتے ہیں ان کی طاقت کیا تھی ان کے بھی ادھر جیب میں قلم تھی قلم کی طاقت سے پاکستان منا بڑی تو ایسے ان کو گرفتار کیا گیا جیسے کوئی خدا نہ خاصتہ دہشتگرد ہے جیسے کوئی خدا نہ خاصتہ وہ کوئی بہت بڑے جرائم میں وہ مبتلا ہے اور اس نے پاکستان کا بڑا نقصان کیا ہے میں تو جیسے عمران ریاض خان کو جانتا ہوں وہ پروائی نہیں کرتا کہ اگر کوئی بات اس کو غلط نظر آتی ہے چاہے نون ہے پیپلز پارٹی ہے کوئی ادارے کا کوئی شخص ہے کوئی وکیل ہے جو بھی ہے کوئی بیروکرائٹ ہے یہی ریسپانسیبیلٹی ہے ایک جرنلیسٹ کی کہ وہ سچی خریب بات کرے ناجائز کسی کا ساتھ نہ دے اور اس کا ساتھ ساتھ اس کا ضمیر برائے فروغ نہ ہو میں نے تو اس آدمی کو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے دیکھا چودہ اگرس پہ چھ ستمبر پہ مشکل حالات میں یا کوئی ہمارا کوئی ناشرل ڈے ہو میں نے اس کو ہمیشہ مشکل جگہوں پہ کورش کرتے دیکھا پاک فوج کے ساتھ دیکھا پاک فوج کے ساتھ بارڈرز پہ جا کے کشمیر میں اور ٹرائبل ایریاز میں اس کو کورش کرتے دیکھا وار گیر پہن کے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بلکل بارڈر ایریاز پہ کور کرتے دیکھا دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو کور کرتے دیکھا اس کو پاکستان کی بات کرتے دیکھا پاکستان کے خلاف تو اس آدمی نے کبھی بات نہیں کی اور پاکستان کا بیٹا ہے اگر کوئی کبھی سخت بھی بات کرتے تھا وہ برداشت کرنا چاہیے سینئرز میں اور جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو بڑے ہیں عمر میں یا جن کو اللہ نے بڑا مقام مرتبہ دیا ہے ان کو تو سبر ججتی ہے تو اگر کوئی صحافی سوال کرتا ہے آپ کو ماتے پر شکل نہیں لانی چاہیے آپ اس کا جواب دیں لیکن یہ جو ادھر کیا ہے آج کی اپورٹڈ حکومت میں پنجاب پولیس نے اپنی میں سمجھتا ہوں یہ جو مسلم نگنون ہے اس نے پنجاب پولیس کا تو کبارہ کر دیا جس طرح سے اس نے پنجاب پولیس کا نام بدنام کیا ہے اور یہ کام بھی پنجاب پولیس سے کروا ہے حالانکہ اس میں زبردست افسران موجود ہیں لیکن یہ جو امیجنل نے اس کا خراب کیا ہے اور اوپر سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی کل ان کی ہیرنگ تھی اور ان کی بیل کنفرمیشن تھی اور اس طرح سے ایک اسلامباد ہائی کورٹ جو ملکہ کی بہت بڑی عدالت ہے اور بڑی لینڈ مارک بڑی ایک ججمنٹ اس کی آتی ہیں اور بڑی ایک لوگ جس کو کئی انصاف نہیں ملتا وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا رخ ضرور کرتے ہیں تو بڑا کم عرصے میں اسلامباد ہائی کورٹ کا بنے میں زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں خاص کر موجودہ کچھ عرصے میں بڑا اللہ نے اس کو عزت دی ہے بڑی مضبوط تقلیق حصلے کی ہیں تو عدالت میں وہ پیش ہو رہے تھے اور اس کے لیے آ رہے تھے اور اس طرح سے ایک توہینی عدالت بھی کی گئی عدالت کی جورسڈکشن میں انٹرفیرنس کی گئی اور کس کی طرف سے کی گئی اور پھر اس کو پنجاب گورنمنٹ کے ذمہ دار لوگ جہاں ہیں جو امپورٹڈ گورنمنٹ کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کو اون کر رہے ہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسی چیز یہ ہے کہ آپ تو حکومت ہی نہیں ہے آپ تو کوئی کرٹیکر ٹائپ قسم کی ایک مخلوق بیٹے میں جنہوں نے سترہ تک اس سسٹم کو صرف چلانا ہے آپ فیسٹہ سازی کا اختیار آپ کو کس نے دیا اور جو شخص آپ کے خلاف بولے گا آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے تو میں سٹرونگلی کنڈیم کرتا ہوں جو امپورٹڈ حکومت کا یہ کام ہے اور میں سب کو ہی کہتا ہوں جس جس کو عمران ریاض خان صاحب کی بات تکلیف پہنچی ہے تو آپ اپنا بھی قبلہ درست کریں دیکھیں اور اگر انہوں نے کوئی سخت بات کر بھی دی ہے بندہ برداشت کر لیتا ہے بڑے عدے کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بہت زیادہ سبر بھی آنا چاہیے بہت برا لگا بہت عجیب لگا خاص کر ان کی جو سلاحوں کے پیچھے سے ویجولز آئی ہیں مجھے تکلیف پہنچی مجھے ایک اس تن بڑی تکلیف پہنچی اپنی ذاتی بات کبھی نہیں کرنے چاہیے لیکن جب ایز ای ملزم یہ تین فیاروں میں کوئی میرا بھی نام ہے جب ساری زندگی ایز ای وکیل پیش ہوتے رہے لیکن ایز ای ملزم جب میں ملزم کی گورسی پہ ادالن میں بیٹھا تو دل میں یہ خیال ضرور آیا ہے کہ ایک سیاستدان کا جو ملک کی بات کرے جو پاکستان کی بات کرے جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے جو اسمبلی کے اندر پاکستان کے نظرے کی حفاظت کر یا پاک فوج پاکستان کے اداروں کی قادیاسم کے ویژن کی علامہ اقبال کی اور ہندوستان کے خلاف اسرائیل کے خلاف یہ ساری چیزیں ہم نے کی ختم نبوت پہ بات کی ساری چیزوں کا انعام یہ ہے کہ آپ عدالت میں ملزم کی کرسی پہ بیٹھیں اور یہ جو ویژول میں نے آج دیکھا ہے میسیج ہم اپنی یود کو کیا دیں نوجوان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اگر تم پاکستان پہ کھڑے ہوگے اگر تم پاکستان سے محبت پہ سٹینڈ ہوگے اگر تم ایک سچے محبت وطن ایماندار پاکستانی ہو تو تمہارا انجام یہ ہے کہ تم دہشتگردوں کی طرح پکڑے جاؤ گے اور پھر تم اس طرح سلاحوں کے پیچھے ہوگے لیکن سلاح میں اس بندے کو اس کے چہرے پہ شکر نہیں آئی مسکرارا تھا اور میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں بلکل آپ اس چیزوں سے نہ گھبرائیں آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کھڑے ہو جن کے حکم پہ یہ پاکستان بنا تھا کوئی نہیں ایسی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کے دیوار سے زم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا امران خان صاحب پاکستان طریق انصاف کے چیرمن اور ان کے ویجن کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگ امران ریاض صاحب جیسے لوگ جنہوں نے ہم بے انتہا کررسزم ہماری طریق انصاف پہ بھی کی لیکن اگر وہ کوئی سچی خریب بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانان وقت مطلق علانان جتنے بھی جن کے ہاتھ میں اختیار ہے جو اپنے آپ کو اس وقت خدا بنے بیٹھے ہیں ان کو ذرا صبر سے کام لینا چاہیے